سوالوں کی شروعات کرتے ہیں سودانشو جی پہلا سوال آپ سے ہی آج تے ہو ہی جائے سے گھنٹے کے شو میں کہ آپ مسلموں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہنسہ کرا رہے ہیں ان کے خلاف یا پھر آپ تشٹی کرن کی نیتی پر آپ بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کرناٹک پر آپ کی نظر ہے جان بوچ کر سونیوجد پرائیوجد طریقے سے قادری صاحب سے یہ بلوایا گیا کہ یو پی اے نے پنشری نہیں دیا بی جے پی نے دے دیا دیکھیں ہم بلکل مسلموں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چون چون کر راشتروادی مسلموں کو جو سماج کے لیے کلیان کارک کارک کر رہے ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آج سے نہیں دو ہزار دو میں ڈاکٹر اے پی جے ابو کلام کو بھارت کا راشت پتی بنایا تھا اور تب سارے سیکولر برگیٹ خلاف میں کھڑی تھی ہم تب سے کر رہے ہیں دو ہزار ایک میں ہمیں استاد بسم اللہ خان جنہوں نے پہلی شہنائی بجائی تھی پندر آگست انیس سو سیتالیس کو انہیں دو ہزار ایک بجا کے بھارت پتن ملا تھا اس سیکولر دور کے چوان سال میں کبھی نہیں ملا تھا تب سے کر رہے ہیں اور کرناٹک کے جو آپ نے بات کہی وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں کہ ہم نے صرف اسی سال دیا ہے کرناٹک کو چناؤ تو اس سال ہے نا پچھلے سال ہی ایک عبدالخادر امام صاحب وہ چالیس ورشوں سے جو گریب فارمرز ہیں ان کے لیے اگریکلچر کے اسٹرومنٹس بناتے تھے ان کو پتن شریح ملا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی ہم چناؤں گے ایک سیکنڈ آپ کا رشتہ ڈیکوڈ کرنا چاہتی ہوں آپ کی پہلی لائن تھی کہ ہم راشتروادی مسلموں کو تارگیٹ کر رہے ہیں آپ بتائیے گا اور جو راشتروادی نہیں ہے وہ کیا ہے مسلم وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو پوری بات ہو جاتی آپ کو ستا آنسر مل جاتا ہے دو ہزار پندرہ میں ویر عبدالحمید کی شہادت کی پچاسی ورش گھاٹ ہوئی پرمویر چکر ویجیتہ تھے ان کے پورے پریوار کو دلی بلا کر سممانت کیا گیا ان کی پتنی بھی اس میں شامل تھی یہ ہوتا ہے اور یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں افضل گروہ حالات کا مارا ہے عشرت جہاں بیٹی ہے یاکوم مینن کی جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے آزمگر کے سنجرپور میں جا کے آتنکباد کے آروپیوں کے پرتی بٹالا ہاؤس کے آروپیوں کے لیے آنکھ میں آسو آ رہے ہیں حافظ صاحب ہے زاکر نائک شانتی کا مسیح ہے اب اس میں سے کون مسلموں کا اچھا پرتنیدی ہے اور کون سچا پرتنیدی ہے یہ میں درشکوں کے بیویق پہ چھوڑتا ہوں ہم تو اچھے راشترووادی مسلموں کے ساتھ ہیں پرنتو یہ اپرادی اور آتنکبادیوں اور جو آپ کی نظر میں اچھے راشترووادی مسلم نہیں ہے وہ کیا ہے یہ بتائیے زاکر نائک کیا ہے افضل گروہ کیا ہے زاکر نائک ادھر ایکسٹریم پر ہے ادھر عبدالحمید صاحب ہے بیچ میں کچھ تو ہوگا سنیے تو سینٹریسٹ پارٹی جو کانگریس ہے اس کے کیبنیٹ منتریوں نے اس کے پکش میں ٹویٹ کیا ہے شاشی تھرور مانی شنکر ایئر چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں بولا ہے حافظ کو صاحب دکھو جی سنگھ جی نے بولا ہے چھوٹے موٹوں نے نہیں بولا ہے اس لیے میں زاکر کو شانتی کا مسیحہ دکھو جی سنگھ نے بولا ہے یہ تو سینٹریسٹ پارٹی والوں کے لیے تو بی جے پی کا مسلم سے یہ رشتہ ہے کہ آپ چن چن کر اچھے راشتروادی مسلموں کو نہیں ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم ان کے مند میں وشواس پیدا کر کے ووٹ چاہتے ہیں خوف پیدا کر کے ایک میں اس کا ایکزامپل دیتا ہوں ایک ایکزامپل دے دوں جب موڈی جی کی سرکار آئی سب سے وشواس کا پتھ جانتے ہیں کیا ہوتا سرکار میں جس پہ کوئی گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ کے اپونٹی پہ وشواس نہیں کرتی ہے وہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے چیف آف دہ انٹیلیجنس بیورو کوئی بھی سرکار آتی ہے پندرہ بیس دن میں بدل دیتی ہے پچھلی سرکار کا جب ہماری سرکار آئی تو شریع عاصف ابراہیم آئی بھی چیف تھے ان کے کارکال کا آٹھ مہینہ باقی تھا موڈی جی کے سمیں میں انہوں نے پورا پورا کیا یہ ہوتا ہے وشواس کے ساتھ کام کرنا اور جب پوکرنڈ ویس فورٹ ہوا ابھی اس کی بھی جہنتی آنے والی ہے مہی میں اس سمیں امریکہ کو پہلی بار ایسا ہوا دنیا میں کہیں اٹومک ایک کلوزن ہوا اور امریکہ کو پتا نہیں لگ پایا چوہتر میں ہم نے کیا تھا تو ہمارے اناؤنسمنٹ سے پہلے روس امریکہ دونوں نے کر دیا تھا اٹل جی کے علاوہ صرف دو لوگوں کو پتا تھا ایک ہمارے تتکارین اور ایک ڈاکٹر اے پی جے ابول کلام یہ ہوتا وشواس میں لے کے کرنا اور یہ ہوتا آئی بھی چیز سے لے کر نیوکلئر ایکسٹووشن کی بات اور سوال آپ سے یہ وہ کہہ رہے کہ وہ وشواس جیت رہے ہیں آپ دراتے ہیں ان کو بی جے پی سے دراتے ہیں مسلم موٹرز کو جنا جی کہتے ہیں نا کہ درنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا یہ لوگ خوف زدہ کرتے ہیں یہ لوگ ڈراتے ہیں یہ لوگ ڈرانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہنسو یہ اس طریقے کے مایعوی لوگ ہیں ہمیں اس پہ مطلب نہیں ہے سچ بات یہ ہے اگر آپ دوہجار چودہ کے بات سے دیکھیں کہ چناؤ در چناؤ آپ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں دھرتی پر آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں رام نمی کے جلوس پہ پتھراؤ کرتے ہیں ان کے لوگ کرتے ہیں ان کے لوگ کرتے ہیں کہاں کہاں پہ کیا سر بنگال میں کیا بحار میں کیا پکڑے گئے تو پولیس نے آپ کو ریپورٹ دے دی ہے بقائدہ ہاں بقائدہ ہے کیا نام ہے سر سمیت نام بی جی پی کے کارکر ہاں بی جی پی کا کارکر سمیت نام کا کارکر مونگیر سے ایکسپورٹ کیا گیا بحار سے کلکٹان بنگال پولیس نے پکڑا بنگال پولیس نے اس کو پکڑا ہے بقائدہ اس کی سارے ٹی وی کہنام اس پہ سوشل میڈیا جب پروفائل دیکھیں تو سارے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ میں اس کی فوٹوز ہیں ایسا کوئی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بنگال پولیس اور سوشل میڈیا پر اپلپ دیں آپ چاہیں تو آپ بھی دیکھ لیجی یہ ان کے کام ہم سے کہتے صاحب ہم نے حافظ سعید صاحب کہا وید پرتاب ویدک کو بھیج کر کے حافظ سعید کتھت صاحب سے کون سا رشتہ چلا رہے ہیں بھائی نرین مو دیجی یہ تو جرا بتائیں ایک دن کا بھی جا تھا وید پرتاب ویدک کا کراچی کا اس کو سات دن روکا گیا لاہور میں کون بیریانے کھانے جاتا ہے ہم بیریانے کھانے گئے تھے کیا بہراز مسلمس کے یہاں پر بیٹھ کر کے مسجدوں میں جب کہا جاتا ہے کہ میں رشتہ دار ہوں اور اس کے بات کرتے کیا ہے سچ بات یہ ہے کہ ووٹ کی پولٹکس کے لیے سدھانشو جی جیسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے مددے کی بات کیا کرتے ہیں آپ آئیے دوہزار چودہ میں آپ نے جو پرامیسز کیے تھے اس کی بات کہاں ہوگی ان بچوں کو نوکرییاں کہاں ملے ان کسانوں کی آئے دگنی کہاں ہوئی آپ ہندو مسلمان کی بات کر کے کب تک ووٹ لیجئے کب تک کسی کو راستروادی جو آپ کے پکش میں آ گیا وہ راستروادی جو آپ کے بیروض میں ہے وہ دیش دروہی کیا مطلب ہے آپ کا بھئی جو مسلمان آپ کے پکش میں ہے وہ راستروادی ہو گیا اور جو آپ کے پکش میں نہیں ہے وہ دیش دروہی ہو گیا حافظ سعید سے ملنے کے لیے آپ بھیج رہے نواز شریف کیا بریانی آپ کھا رہے بغیر بلائے آپ جا رہے اٹھارہ اٹھارہ بعد چین کا راستروادی کو جھولا آپ جھولا رہے اور دیش دروہی ہم یہ کہاں سے چل پائے گا مدے کی بات پر آئیے دوہجار چوبیس سامپردائی چناؤں نہیں ہوگا دوہجار چوبیس کے چناؤں میں آپ چاہے رام نومی پہ دنگا پھلائیے چاہے آپ کسی اور چیز پہ دنگا پھلائیے جنتہ نہیں ماننے والی اسی لئے ایک دن میں دنگا رک گیا اور سب پکڑے گائیں گے اور سب کی میں جنمیواری سے کہتا ہوں کہاں رک گیا ایک دن میں ایک منٹ دو منٹ چھپ رہے سنانشو جی کہا ہے کوئی آپ بے وجہ بیچ میں تین دن بیہار میں چلا اور بنگال میں پانچ تین دن میں رک گیا کوئی ایسا تو نہیں ایسا تو ہے اب آگے آگے دیکھیں پورک پرشن آگیا وہاں سے آج نیویش جی یہ اور بھی جاندہ دن چاہتے تھے پورک پرشن آگیا میں پتہ ہے کہ جب ستانشو جی فستے ہیں تو سنگ کے لوگ آ جاتے ہیں میں آپ سے جنمیواری سے کہتا ہوں کہ دنگا بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ٹول کٹ ہے رازنیتک ٹول کٹ ہے اور اس ٹول کٹ کا ایکسپوزر سب لوگ کریں گے